ایک منی لانڈرر چور کرپٹ ڈسانسٹ اور سلگش شخص کی تاج پوشی کے لیے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا اور ایک ایسا شخص جو سولہ سترہ دفعہ وزیر رہا ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ میں مری کے فارس ریسٹ ہاؤسوں میں میں نے قیام کیا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مری کا ریسٹ ہاؤس نہیں دیکھا لیکن آپ کے عقل چاہیے چوری کرنے کے لیے ستائیس اگست کا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ابھی انہوں نے تحریری طور پر مجھے جواب نہیں دیا یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل چاہیے چوری کے لیے ستائیس اگست کو میں پرویز علائی کے ساتھ اور مونس کے ساتھ یہ دھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ مجود ہے اخباروں میں بھی اٹھارہ ستمبر کو میں نے ڈان میں اور جی این این میں انٹرویو دیا لال اویڈی اور ایف اور ایف سیون فور میں تین چینلز کو انٹرویو دیا شرم کے ڈوب مرو گیرہ گیرہ کو بھی انٹرویو دیا یہ تین الزام آپ نے لگائے ہیں کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو چورانوے سو روپیہ چاہیے میں چورانوے سو روپیہ آپ کو بیسی دے دیتا میں آج تمام لوگوں سے حبیل کرتا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے لوگ ڈیمارلائز ہیں لوگوں کے حوصلے پست ہیں معاشی سیاسی اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کا شیخ رشید کو بھی ڈکلیر کیا جو شخص سولہ سترہ دفعہ وزید رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا اس پر ان کو چھ انہوں نے چھ ہزار پیہ الزام لگایا وہ بھی اللہ کے صدقے صبح مکہتوں میں جمع کر آئی تھا ابھی تک کل انہوں نے چار بچ کے بیس منٹ میں مجھے بلایا کمیشنر آفس میں کچیری میں پھر لیاقت باغ بلایا چار بجے چار بچ کے بیس منٹ پر بلایا ابھی تک انہوں نے مجھ میں کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں نائل ہوں میں ایک ہی نائل ہوں کہ میں سچا ہوں اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ آپ بولیں گے تو یاد میں اصلی ہوں نسلی ہوں اور خرار رہوں گا اسلام پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلنس کرتے ہیں انشاءاللہ ممبری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس بڑے جواب ہے کل میں ہائی کورٹ میں بھی آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں اور یہ جو باتیں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اس سے زیادہ جو وزیر سترہ سولہ دفعہ رہا اس کی کوئی توئی نہیں کہ اس پہ چھے ہزار رفے کا آپ الزام لگا کے اس کو نائل قرار دے اور میں نے کل ان کو کہا کہ میں ابھی جمع قرار دے دیتا ہوں اگر کوئی ایسا خانہ کے حیر نہیں ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے چھے مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے میں مری کہ کسی بھی فارس ریسٹ ہاؤس میں کبھی نہیں ٹھہرا اس کے باوجود جو تینوں تاریخیں آپ نے دی ہیں میں ٹی وی پہ جو اصل لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ ستائیس تاریخ کو میں پرویز لائی کے ساتھ تھا لاہور اٹھارہ کو میں جی این این ڈان اور